موسیقی عوض کے حکمرہ عزادار تھے وہ شہدائے کربلا سے خاص عقیدت رکھتے تھے اس لیے یہاں عزاداری کو بڑا فروغ حاصل ہوا اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہر مذہب و عقیدے کے لوگ عقیدت و دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے عوض کے حکمرانوں نے اپنے مذہبی انہماک کے سبب امام باڑا کی تعمیر میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اس کے نمونے لخنوں میں جگہ جگہ موجود ہیں امام باڑا وہ امارت ہوتی ہے جہاں حضرت امام حسین اور مظلومین کربلا کی شہادت کے غم میں عزاداری کی جاتی ہے یہاں تازیے ذریع و علم وغیرہ آراستہ کیے جاتے ہیں اور مجلس ملقت کی جاتی ہیں جنوبی ہند میں انہیں آشورہ خانہ یا امام بارگاہ اور ایران میں خسینیہ کہا جاتا ہے عزاداری کے سبب لخنوں نے بے شمار ذاکرین مرسیہ خوان اور سوس خوان پیدا کیے کسی طوفہ سے نہیں کام شمشیر کی گردش کسی طوفہ سے نہیں کام رفتار میں رفتار میں یہ دخت سلے مارچ نہیں کام رفتار میں رفتار میں یہ دخت سلے مارچ نہیں کام اور ہیدت بھی وہ جو نئی ارکتہ بارچ نہیں کام میدان بغانی شہ مردان سے نہیں کام میدان بغانی شہ مردان سے نہیں کام خدمات میں اصحاب پیمبر سے بھی آگے اصحاب پیمبر سے بھی آگے دو ہاتھ رہی جنگ میں مردان سے بھی آگے اسی مرسیہ خوانی کی ضرورت و قدر سے میر انیس اور مرزا دبیر جیسے باکمال شورا کا جن ہوا اور اردو زبان و عدب کو بے پناہ ترقی ملی آج لکھنو نہ صرف اپنی تہذیب و زبان بلکہ اپنی امارتوں کے لیے بھی مشہور ہے یہاں کے امام باڑے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں اور ان سے آوت کی تہذیب و ثقافت اور مشرق فن تعمیر کے ایک خاص گوشے پر روشنی پڑتی ہے قدیم لکھنو میں شاید ہی کوئی ایسا محلہ ہو جہاں امام باڑے نہ ہوں اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگ آزادی کے بعد کئی امام باڑے منہدیم کر دئیے گئے لکھنو کا حسین آباد کا علاقہ اپنے داون میں تاریخ آوت کے ایسے ایسے موتی سموئے ہوئے ہیں کہ انہیں دیکھے بغیر لکھنو کا سفر مکمل ہو ہی نہیں سکتا پرشکو آسف امام باڑا اپنی عصد شان و شوقت اور تعمیری باریکیوں کے سبب جہاں ایک طرف پوری دنیا کے سیاہوں کے لیے باعث کشش ہے تو دوسری طرف حسین آباد کا امام باڑا بھی اتنا حسین ہے کہ دیکھنے والا اس کی خوبصورتی پر فیدا ہو جاتا ہے اسے چھوٹا امام باڑا بھی کہتے ہیں یہ آسفی امام باڑے والی سڑک پر ہی مغرب کی جانب چند قدم کی دوری پر واقع ہے آپ رومی دروازے سے نکل کر مغرب کی سمت سڑک پر آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑی دور چلتے ہی دائیں جانب گھنٹا گھر ہے سدھ کھنڈا ہے اور بائیں جانب چھوٹا امام باڑا آ جاتا ہے اس کے شروع اور آخر میں تین دروں والے دو عظیم پھاٹک ہیں اس امام باڑے کی تعمیر عوض کے تیسرے بادشاہ محمد علی شاہ نے اپنی تخت نشینی کے کچھ دنوں بعد سن 1837 میں کرائی تھی اس کے ساتھ ایک آلی شان مسجد کی بھی تعمیر ہوئی جس کی بابت احتمام کیا گیا کہ دہلی کی جامعہ مسجد سے رونق اور اسط میں کم نہ ہو تخت نشینی کے وقت محمد علی شاہ کی عمر 63 برس کی تھی وہ زمانے کا سرد و گرم دیکھے ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز ریزڈنٹ سلطنت کے امور میں عمل دخل رکھتے تھے ایسے ماحول میں محمد علی شاہ نے بغیر بدنظمی پیدا کیے جہاں تک ممکن ہوا سلطنت کے معاملات کو سمحالا ان دنوں لکھنوں شہر اپنی خوبصورتی باغات اور رونق کی وجہ سے ہندوستان کا بابل کہلانے لگا تھا محمد علی شاہ نے اپنے پانچ سال کے مختصر دور حکومت میں حسین آباد میں اپنی دلکش تعمیرات سے اس بابل کی رونق میں چار چاند لگا دیئے امام بڑا حسین آباد کے علاوہ انہوں نے قریب ہی ایک طالعب سے متصل شاندار دو منزلہ بارہ دری اور ستخندہ تعمیر کرایا ستخندے کی چار منزلے ہی مکمل ہوئی تھی کہ محمد علی شاہ کا انتقال ہو گیا امام بڑا حسین آباد لکھنوں کا سب سے زیادہ آرائش و زبائش والا امام بڑا سمجھا جاتا ہے اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یکم محرم کو بادشاہ نے جلوس زری کا آغاز کر آیا تھا اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم میں اس امام بڑے کی آب و تاب اور آرائش بڑھ جاتی ہے اور قوس و قضا کے رنگ بکھر پڑتے ہیں اس امام بڑے میں داخل ہونے کیلئے ایک سہدرہ پھاٹک ہے جس کے بالمقابل سڑک کے دوسری جانب اسی سے مشابے ایک پھاٹک ہے اسے نوبت خانہ کہتے ہیں امام بڑے کے پھاٹک سے اندر جانے پر ایک لوہے کا گیٹ ہے جس کے اوپر ایک سنہری مچلی نصب ہے جو ہوا کا رخ بتاتی ہے اندر داخل ہوتے ہی آپ خود کو ایک وسیح سہن میں پاتے ہیں گیٹ کے پاس ہی ایک عورت کا مجسمہ ہے جس کا لباس یونانی ہے یہ مجسمہ لوہے کی ایک زنجیر تھامے ہوئے ہے جس کا دوسرا سرہ پھاٹک کے بالائی حصے سے بدھا ہوا ہے سامنے امام بڑے کی حسین امارت آپ کو مسہور کرتی ہے تو دائیں اور بائیں جانب تاج محل سے مشابے دو چھوٹی چھوٹی امارتیں موجود ہیں ان تمام تعمیرات میں عراقی اور ہندوستانی فن تعمیر کا میل جون نظر آتا ہے نوابین امارتوں کی خاص پہچان مچھلی صدر دروازے پر موجود ہے پورے آہاتے پر ہندوستانی مغلیہ اور عراقی طرز تعمیر کی چھاپ چھلکتی ہے سہن کے درمیان میں ایک نہر کی قسم کا حوز ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں درمیان میں ایک عراستہ پل ہے جو حوز کی خوبصورتی کو دوبالہ کرتا ہے دائیں جانب ایک خوبصورت سی مسجد ہے جو چھوٹی ہے لیکن اپنے حسن میں بے نظیر ہے امام بڑے کے دونوں جانب غلام گردش ہیں مسجد سے متصل جو تاج محل کی شبیح آپ دیکھ رہے ہیں یہ محمد علی شاہ کی صاحبزادی کا مغبرہ ہے اس کے چار میناروں اور اس کی سادگی میں اس کا حسن پوشیدہ ہے اندرونی حصے میں قرآن کی آیتیں منقش کی گئی ہیں سفیدی کی چادر میں لپٹے ہوئے اس متفن کا ایک اکس اس کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے تاکہ امارت کا حسن برخرار رہے امام بڑے کی اصل امارت ایک وسیع چبوترے پر بنی ہوئی ہے جہاں تک جانے کیلئے دونوں جانب زینے ہیں اور درمیان میں ایک حوز ہے اس امارت کے تین حصے ہیں شہ نشین، مرکزی دالان اور باہری دالان زینے سے ہو کر جب آپ امام بڑے کی امارت تک پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ باہری دیواریں، مقدس آیات، احادیث، خطاتی کے بہتری نمونوں اور طغروں سے آراستہ ہیں فنکاروں نے پنجتن اور مقدس ناموں کو ایسے گلبوٹوں کی شکلوں میں سجایا ہے کہ بے ساختہ زبان سے داد نکل جاتی ہے امارت کی پیشانی اور محرابوں پر تعمیر کی تاریخ درش ہے اس کا کمرخی دار عظیم الشان گمبت دلکش کلیوں اور برجوں سے سجا ہوا ہے یہ گمبت عراق کے کربلہ مولا اور اس مقدس سرزمین کی یاد دلاتا ہے گمبت کی چوٹی پر نصف چاند کی گود میں اکتا ہوا سورج ہے جو ہندو مسلم یکجہتی کی علامت ہے اس طرح میماروں نے اسلامی فن تعمیر اور سرزمین ہند کے آرٹ کو یکجہ کر کے سماج کی ہم آہنگی اور اثر پذیری کو مادی شکل میں ڈھال دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارہ عوض کے حکمرانوں کا بنیادی اصول تھا حسین آباد کا امام بڑا باہر سے خسن کا نمونہ نظر آتا ہے تو اندر سے بھی خوشنما اور قیمتی یادگاروں کی آماجگاہ ہے عمارت کے اندر شہنشین میں مشہور زمانہ موم کی ذری سندل کا تازیہ ہاتھی داد کی چھوٹی ذری درمیانی در میں چاندی کا روزہ حسین سندل اور ہاتھی داد کے بنے ہوئے امام رضا کے روزے اور تلائی و نقرائی علم سجی ہوئے ہیں لکنوں کے اکثر امام بڑوں میں انہیں تعمیر کرانے والے مدفون ہیں نواب آصف الدولہ اپنے تعمیر کردہ آصفی امام بڑے میں مدفون ہیں تو محمد علی شاہ کی آخری آرامگاہ یہ چھوٹا امام بڑا ہی ہے مرکزی دالان میں شاہ اور ان کی والدہ ملک آلیہ کی قبریں ہیں کچھ دوری پر چاندی کا ممبر ہے اور فرش دیدہ زیب سفید سیاہ اور زرد پتھروں کا بنا ہوا ہے شیشے کے آلات کی آرائش اس جگہ دیکھتے ہی بنتی ہے جو قیمتی جھاڑ فانوس قندیلیں اور شمادان یہاں ہیں وہ بطور خاص بیلجیم اور انگلینڈ سے منگوائے گئے تھے کچھ چھت سے آویزہ ہیں تو کچھ فرش کی زینت ہیں یہ جھاڑ فانوس ازاداری کے مہینے میں رنگ و نور کی بارش کرتے ہیں اور عقیدت مندوں کو روحانی کیفیت سے سرشار کرتے ہیں چاروں طرف دیواروں پر سنہرے فریم والے بڑے بڑے آئینے بھی اپنی مثال آپ ہیں ان کے علاوہ چین کی بنی ہوئی رنگ برنگی ہنیاں اور جھابے بھی زینت کو دوبالہ کرتے ہیں انیسویں صدی کے عوض میں ہندوستان کے دیگر حصوں کی طرح انگریزوں کا سیاسی اور اقتصادی اثر و رسوخ کافی بڑھ چکا تھا سیاسی معاملات میں انگریز کافی دخل رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ محمد علی شاہ نے اٹھارہ سو و انتالی سیسوی میں اس امامبارے اور دیگر امارات کے انتظام اور انسلام کے لیے حسین آباد ٹرسٹ قائم کیا اور انگریز کمپنی کے خزانے میں چھتیس لاکھ روپے جمع کیے آج بھی اس امامبارے کا انتظام حسین آباد ٹرسٹ کے ذمہ ہے ملک و بیرون ملک سے سیاہ یہاں آ کر عقیدت کا خراج پیش کرتے ہیں کیونکہ آوت کے ماضی کی ایک جھلک انہیں اس شاہکار امارت میں ملتی ہے ملتی ہے